ایک بات بتائیں اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آٹ رکنی بینچ کا فیصلہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے تو پھر سر وہ اگر غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہے اور دوسری طرف الیکشن ایک 2017 ہے اور اس کے اوپر سپیکر نے اس کو لگ بھی دیا ہے تو الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے لحاظ سے جو بھی صحیح ہے ڈیسیجن کیوں نہیں دے دیتا ہے کیا گھبراہٹ ہے سر اس کو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جیجز کا فیصلہ آٹ رکنی غیر آئینی ہے جو کہ آپ نے بھی ذکر بھی کیا اگر غیر آئینی ہے تو پھر یہ بتائے کہ جو الیکٹیف افیکٹ ہوا ہے وہ صحیح ہے اگر وہ بھی غلط ہے تو کہہ دے وہ بھی غلط ہے تو کوئی اپنا فیصلہ سنا دے اور اگر وہ فیصلہ صحیح ہے تو اس کے حق میں دے دے تو الیکشن کمیشن کون سا گیم کھیل رہا ہے سر نیزی الیکشن کمیشن پاکستان کو سب سے بڑے انتظار یہ ہے کہ جو ہم نے نیزر سانی کی جو ریفرنس داخل کرائی ہے چوبی ستمبر کا اس کو تو ایک مہینہ ہو گیا فیصلہ نہیں آرہا ہمیں وجات سے ہم نے کیا لینا ہے ہمارے ہم نے جو نیزر سانی کی درخواست ریفرنس داخل کرائی ہوا ہے اس کا جواب دیں اس پر اپنا فیصلہ دے دیں اس پر فیصلہ تو آ رہی رہا چیپ جیسٹس کو تو پورا ایک بنانی پڑے گی فل کورٹ کیونکہ یہ تیرہ جزوں کا فیصلہ ہے آٹھ جزوں کو نہیں ہیں آٹھ جزوں نے تو حق میں دے دیا پانچ جزوں نے بخالفت میں دے دیا لیکن کورٹ تو تیرہ جزوں کا مشتمل تھی جس کے سربراہ چیپ جیسٹس پاکستان تھے لیکن اب یہ الیکشن کلمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے تحت ایک نئی بحیت بنائیں وہ تو بنیں گا فل کورٹ لیکن معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب وجہات دینے کی جائے اپنا جیسمنٹ سنا دیں چار جز آٹھ جز بینڈے ہیں کسی کمرے میں آٹھ جاری کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں بجہات جاری کر رہے ہیں جس میں اس کا بزور سے فیضہ جا رہا ہے اسی لئے تو کمردل شاہ صاحب عدالتی صلاحات لائی جاری ہے تاکہ یہ جو صورتحال ہے یہ جو بہت سارے میٹرز اس میں انوالو ہیں پولٹیکل انوالمنٹ پاپولر فیصلے نظریہ ضرورت مفادات سیاسی سوچ یہ اس کو حل کرنا میں آگے چلوں گا آپ سے بات کروں گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے